موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہیپی نیو یئر ٹونٹی ٹونٹی ون آج کا ہمارے جو لیکچر ہے وہ ہے پائی مول کے اوپر پائی مول جو ہے ایک اوپن سورس مالیکولر ویولیزیشن سسٹم ہے جس کے اوپر جو ہے ہم پورٹین کی ڈاکنگ کے جتنے بھی ریزرٹس ہیں ان کی انٹریکشن کو ویولائز کر سکتے ہیں اور کس پوائنٹ کی اوپر انٹریکشن ہو رہی ہے کونٹ سے ہمائنسٹس کی اوپر ہے لگڈ کا جو ہے وہ کونٹ سا پارٹ ہے اور ہماری پورٹین کا کونٹ سا پارٹ ہے اس کو ہم ویولائز کر سکتے ہیں اس کے اوپر جی سٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر ہے پائی مول کی اوپر تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے پائی مول ہے کیا پائی مول کا جو ورڈ ہے پائی پائی سٹینٹ فار پائی تھن جو کہ کمپیوٹر کی ایک لینگویج ہے اور مول سٹینٹ فار مالیکیول جو کہ پورٹین ہو سکتی ہے انہیٹر ہو سکتا ہے انزائمز ہو سکتے ہیں لیگنڈ ہو سکتے ہیں کوئی بھی ٹھیک ہے ڈرگز ہو سکتی ہیں تو ایکچولی اس میں ہوتا ہے کہ جو پائی مول جو یہ سکرپٹ کی فارم میں جو کمانڈ ہی فارم ہے یہاں پہ ہم اس کی ڈیفرنٹ سکرپٹ لکھتے ہیں پائی تھن کے اور اس سے جو ہے کسی بھی پورٹین کے یا کسی اور مالیکیول کا جو three structures ہیں ان کے اویولائز کر سکتے ہیں ان کی انٹریکشن کو چینج کر سکتے ہیں اور ان کی انٹریکشن کے درمیان جو ڈیفرنٹ پوائنٹس ہیں ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا آپ نے گوگل پہ جانا ہے جسٹ لکھنا ہے پائی مول تو اس کے اوپر جو option آئے گا first of all اس میں سے آپ نے اس کو download کرنا ہے اور پھر education کے لیے free registered آپ اس کو کر سکتے ہیں تو آپ نے registration بھی ساتھ اس کے کرا لیں تو اس کے بعد جیسے آپ download کر لیں گے اس کو register ہو جائے گا آپ کے پاس تو آپ جو ہے اس کو open کریں تو سب سے پہلے ہم discuss کرتے ہیں اس کے اوپر جو ہے different options home page بھی available ہیں تو جس کی bar کے options available ہے سب سے پہلے ہم file کو discuss کرتے ہیں تو file میں ہے تو file میں ہاں پہ option ملتا ہے open کا open سے مراد یہ ہوگا کہ ہم نے already جو بھی structure download کیا ہوا ہے جو بھی interaction ہمارے پاس download پڑی ہو یا پی ڈی بی کی فاربنٹ میں وہ یہاں سے اس کو use کر کے open کر سکتے ہیں then ہم اپنے session کو save کر سکتے ہیں یہاں پہ اور پھر session جب ہمارا ہتم ہوگا یعنی کہ ہم نے protein کے ساتھ جو بھی اس کی visualization کرنی ہوگی اس کے بعد اس کو save کرنا ہے تو ہم اس کو پی این جی یعنی کہ figure کی فارم میں picture کی فارم اس کو save بھی کر سکتے ہیں اور ایک بہت important option آپ available ہے re-initialize کا یعنی کہ اگر آپ کسی بھی step کے اوپر جو ہے اب دبارہ home page یعنی کہ آپ کو blank screen چاہیے ہوگی تو آپ اس کو re-initialize جو ہے وہ click کریں تو آپ کو everything جو وہاں پہ zero پہ لے آئے گا home page پہ لے آئے گا next ہمارے پاس option edit یعنی کہ undo or redo کر سکتے ہیں یہاں پہ کسی بھی option پہ جا کے کسی بھی step پہ جا کے then option ہمارے پاس ہے build کا build میں کہ آپ کوئی بھی fragment یہاں build کر سکتے ہو اور کوئی بھی residue کو use کر کے کوئی peptide chain آپ synthesize کر سکتے ہیں manually بھی like اگر میں یہاں پہ click کروں arginine کو کسی بھی پورٹین کے fragment کو یہاں سے build کر سکتے ہیں پائی مول کے اوپر اب یہاں پہ دوبارہ میں فائل پہ جاؤں گا کیونکہ مجھے سکرین کلیر چاہیے تو initialize پہ جاؤں گا everything کلک کروں گا تو سکرین دوبارہ کلیر ہو جائے گی then movie movie کے بار بنا سکتے ہیں جو بھی آپ میں کام کر ہے اس کی movie بن جاتی ہے card کر سکتے ہیں اس کو تا کہ اس میں پاگ میں visualize کریں یا کسی شیئر کر سکتے کسی کسی پورٹین کی اس کو visualize کر نے جو different colors ہیں یا اس کی different options یہاں پہ available ہیں scene میں ایسی important چیز جو ہم discuss کی جائے then moss ہم اپنا moss ہے اس کے کے hydrogen bonding ہے wonder wall bonding ہیں iron ان کی measurement یہاں سے ہم کر سکتے ہیں plug in یعنی کہ پائیمول کو لنک کر سکتے انٹرفیس دے سکتے ہیں کسی اور tool کے ساتھ یا کسی tool کے ساتھ پل ایڈ کر سکتے ہے اور وہ یہاں پہ done ہوگا help میں جا کے کوئی ہی آپشن آویلیبل ہے زوم کر سکتے ہیں مووی کو سٹاپ کر سکتے ہیں پلے کر سکتے ہیں پھر ہمارے پاس ہم پیج کی جو سب سے اپشن ہیں ہمارے پاس یہ پانچ بٹن میں کیا کیا ہے ایکشن 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 شو ایکش سٹین فار ہائیڈ لیبل سی سٹین فار کلر تو ان پانچ آپشن کو بہت ہم یوز کر کے پروٹین کے سٹرچر کی جو ویجولیزیشن یا انٹریکشن ہے اس کو دیکھتے ہیں اور لاز پر دیکھیں تو ہمارے پاس یہ جو پروٹین کار کار رکھی ہو یا فار یور ویجولیزیشن تو وہ ہے ون ایس ایٹ اس کو میں کلک کروں گا جیسے کلک کروں گا تو پروٹین یہاں پر ایک ڈسپلی ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہ پروٹین کون سی ہے گرائیول پروٹین ہے شیف رون جو کلاس ہے پروٹین کی ایک آئی کے اندر اس کا یہ مجھ ہے اس کی سیون ٹوٹل چینز ہیں ان کو ویجولیز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کے اندر کیا چیزیں ایویلیبل ہیں سب سے پہلا جو آپشن اس کو لینے کے بعد وہ ہے موس کی آپشن ہے دو آپشن بہت ایمپورنٹ ہے کہ آپ لیفٹ کلک کو پریس کریں اور پھر اس کو گما سکتے ہیں کسی بھی ڈیمینشن میں یعنی اس کے جو بھی 3D view اس کو پریس کر رکھیں اور پھر کرسر کے مدد سے زوم آٹ آپ کر سکتے ہیں تو یہ تو ہے موس کے دو آپشن تو اس کے علاوہ اب ہم موو کرتے ایکشن سب سے پہلے اس کی بیٹر ویجولیزیشن کے لیے اس کا میں کلر 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 کروں گا چھوٹی پورٹین ہوتی تو ہم ایزیلی ویجولیز کر لیتے تو اس کے اوپر چین میں آجی بائی چین میں کلک کروں گا بائی چین کے اوپر تاکہ اس کے ڈیفرنٹ چین کے ڈیفرنٹ کلر آجیں یہ دیکھیں سیون چین ہیں ٹوٹر ان سیون چین کے ڈیفرنٹ کلر جہاں پہ اس نے شو کر دی ہیں ٹھیک اب ہم اس پورٹین کو ویجولیز کر سکتے ہیں کلر پہ جا کے ٹھیک اب اس کے پار اوپشن آویلیبل ہیں نارملی پورٹین جو ہمارے پاس ہم یوز کرتے ہیں وہ کارٹون فارمنٹ میں ہوتی ہے اس کا ویجولیز کیا کارٹون فارمنٹ ہے اب یہ فارمنٹ بھی ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں جس کلک کریں تو یہاں بھی سارے فارمنٹ آویلیبل ہیں وائر ہے اس کے پاس سٹکس ہیں ریبن ہے کارٹون ہے لیبل ہے سیل ہے دور سفیر میش سرفس یہ 8-10 فارمنٹ آویلیبل ہیں تو ایکشلی یہ کس فارمنٹ کارٹون میں کارٹون کلک کروں گا کارٹون یہاں پہ ہائیڈ ہو جائے گا جس پورٹین کے وائٹر مالکل وہ یہاں پہ رہ گیا ہے اور کارٹون کا فارمنٹ ہائیڈ مزید کرنا چاہے تو ہائیڈ پہ جائیں یہاں پہ لائن کو ہائیڈ کر دیں دوسرے کو شو کر دیں اب ریبن کی فارمن دیکھنا چاہتے کلک شو میں جائیں ریبن کی فارمن میں پروٹین شو کر دے گا لیبل میں کیا بہت ریبورٹن ہے اس میں جا کے کسی بھی ریزڈیو کو ون لیٹر ریزڈیو یا کمپلیٹ ریزڈیو ریزڈیو میر ہمارے سرز کو یہاں پہ لیبل کر سکتے ہیں چین کو لیبل کر سکتے ہیں تو یہ بہت 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 ریزڈیو 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 لیکن میں کیا کرتا چین پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھ اس نے جتنی بس کی چین سب کو یہاں پہ کیا کر دیا لیبل کر دیا چین اے بی سی ڈی ای ای جو بھی اس کے اوپر ڈسپلی کلک کون سیکنس تو دیکھیں سارے پروٹین کا یہ سیکنس سارا یہاں سے ہو جائے گا ایچ اور یہاں پہ ہو جائے گی سیکنس میں سے اب اس پروٹین کے جو جتنا بھی سیکنس ہے اس کو یہاں پہ سیکنس کرتا ہوں اس کو یہ میں سیکشن کر رہا جو میں سیکنس کروں گا دیکھیں یہاں پہ ہائی لائٹ ہو جائے گا اس سیکرین پارڈ کے پر آئی لائٹ ہو رہا ہو جیسے ہائی لائٹ ہو گا یہاں پہ لکھا جائے سیکشن کی فارم میں اس کو ہم ری نیم دے سکتے سکتے ایکشن اور ری نیم سیکشن سیکشن کا نام چین کر سکتا ہوں کوئی بھی اس کو میں نام دیتا ہوں ری جس پریس انٹر کروں گا تو یہ دیکھیں یہ بلکو ری نام سے ساری چین ہو جائے گی اس کو پر کلک کروں گا تو یہ ہائیڈ ہو جائے گی دوبارہ کلک کروں گی شو بھی ہو سکتے ہیں اس کی اپنی کلک ہو جائے گی تو اس ریجن میں جب ہم نے ییلو پہ کلک کریں گی تو یہ سارا سارا سیکشن پہ رہے گی آپ اس کی کنفرمیشن میں پرٹین کو ویجولیزیشن ہم ڈیفٹن فارم میں کرتے ہیں تو اس میں سب سی اپورٹن جو فارم کیا ہوتی ہے اس میں کہ وہ موسٹ ہی جو دیکھی جاتی ہے سرفس جس کلک سرفس جس سرفس میں کلک کریں گے تو پرٹین کی جو شیپ ہے وہ کس میں کنفر ہو جائے گی سرفس کی فارم میں آ جائے گی تو یہ سرفس کی فارم ہے لائک دیٹ اب یہ پرٹین جو سرفس فارم میں آ چکی ہے تو اگر آپ پرٹین کو ویسے ویجولیز کرنا چاہ رہے ہیں اس پارٹس کو ویجولیز کرنا سب سب دیگر اگر آپ اس کی انٹرکشن دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کی دیمینشن دیکھنا چاہ رہے تو پھر ہمارے پاس سرفس کا آپ شنگ اس کو یوز کرتے ہیں تو پھر اپنی اپشن اور بھی سیٹنگ پہ جائیں وہ ہمارے پاس آپ شنگ آئے گا ٹرانس پرنس موسی جو پبلیکیشن میں شروع آپ پتایا تھا پبلیکیشن میں جو بیگرون پانگتے ہیں تو جس کلک کون بیگرون اور ہم کلک کر دیں یہاں پہ وائیڈ کی اوپر تو اس کا بیگرون کیا جگا وائیڈ ہو جائے گا اس فارم میں ٹھیک ہے اور اگر کلک کر پری سیٹ میں لکھا ہوا پبلیکیشن جیسے کلک کریں گے اس کی اوپر تو یہ ہماری دیکھیں پکچر کی کوالٹی اس کو بڑھا دے گا اور اس فارم کو آگے پبلیکیشن میں یوز کر سکتے آپ اپنے کرنا کے جس فائل کے اوپر جانا ہے اور وہاں پہ اس اس کو ہم سیو کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا اس کا بیسی سٹیپ ہے یہاں پہ ہتم ہوگا اب اگلا سٹیپ جس کی طرف ہم موو کر رہے ہیں وہ ہوگا اس کا اپلائیڈ وان کہ ہم کیسے چیز کو ویجولائز کر سکتے ان کے انٹریکشن کو دیکھ سکتے ہیں جی سٹوڈنٹس میں نے دسپلیر سکتے انٹریکشن کی موو کر رہے ہیں پائی مول کے جو اپلائیڈ اسپیکٹ ہیں ان کے طرف اپلائیڈ میں کی مالکول ڈاکنگ ہے یا مالکول انٹریکشن جو ہے کسی بھی دو مالکول کی چاہے وہ پورٹین پورٹین ہو پورٹین لگنڈ پورٹین پورٹین ان کے میں آپ سے کلک اوپن جیسے میں نے اوپن پہ کلک کیا میرے پاس یہاں پہ پورٹین لگنڈ کا اس کو میں کلک کروں گا میرے پاس پورٹین ریسیپٹر اور اسکرین لگنڈ یہاں پہ نظر آ رہا اور اس کے ساتھ نظر دی ساتھ ساتھ سب 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 پہ جا کوئی وارٹن مالکول کو نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو سیکنس کو دیکھیں گے سیکنس پہ کیا رہا گیا سیکنس 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 پہ پورٹین کا پورا سیکنس رہ گیا اور آخر پہ دیکھیں ہمارے پاس ایسی ایچ کے نام سے کیا ہے اس کو ہم select کر لیں گے جیسے پہ لکھ دیں گے لیگنڈ میں نے یہاں پہ لکھ دیں اس کو enter کر دیں تو ہمارا لیگنڈ یہاں پہ select ہو چکا ہے اب اس لیگنڈ کو تھوڑا سا جو ہے اس کی بیٹر ویجولیزیشن کے لیے اس کے جو سٹکچر ہے اس کو تھوڑا چینج کرتا ہوں اس کا کون ایکشن پری سیٹ پری پری بول سٹک پہ جیسے آئے گا تو اس کی ویجولیزیشن ہم آسانی سے کر سکتے ہیں اب نیکس ہم نے کیا کرنا ہے جیسے ہم نے اس کی کنفرمیشن تو کر لی ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ پورٹین کی ایکٹیو سائٹس کیا ہے یعنی کہ الیگنڈ کے آس پاس کے جتنی بھی انٹریکشن انٹریکٹن پوائنٹس ہیں وہی ظاہر بات ہے پورٹین کے ایکٹیو سائٹس ہوگی تو اس کے لیے ہم بار میں جا کے یعنی کہ یہاں پہ آگے کمانڈ پرورٹ میں جا کے یہاں پہ ہم کمانڈ دیں گے سکرپ لکھیں گے شو سٹکس بائر آل کے بجائے یہاں پہ ہم لکھ دیں گے پورٹین ویدن فائیو آف لگنڈ یہاں پہ فائیو کیا ہے فائیو کا مطلب ہے فائیو اینگ سٹرون اب آپ کو ثورت سب بتا دو کہ پورٹین اور لگنڈ کی انٹریکشنز ہیں ان میں کون سی فورس انوال ہوتی ہیں اس میں سب سے ایون آئین بائنڈنگ ہے پھر ہائیو وانڈر وال فورس ہیں جو نان پولر ملکل کی ترمیان ہوتی ہیں تو اس میں فائیو اینگ سٹرون ہی ہی ہم سٹرون کیا ہمارے پاس ہی جو ہائیو بائنڈنگ ہے اس کی انٹریکشن موس کی ہم مجیولیز کرتے ہیں پائی مول کی اوپر یا ویسے بھی کسی پروٹین کے اندر تو اس کی سٹرون آف لیگنڈ جو پورٹین کے سٹرون ہے اس کو ہم انٹر کریں گے جیسے انٹر کریں گے تو جیسے انٹر کیا یہ دیکھیں اس نے آس پاس جتنے بھی ہائیلیٹ کر دیا ہے ان کو شو کر دیا ہے ٹھیک اب ہم یہ کلیئر نظر نہیں آرہی یعنی کہ اس میں ہیں دیکھیں ہمارا لیگنڈ ہے اس کے در میں آس پاس جتنے بھی ہائیلیٹ کر دیا یہ 5 ان سٹرون میں آتے ہیں اب ان کو بیٹر ویجولائز کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے ہم پورٹین پہ جا ہائیڈ کر دیں گے کارٹون کو یعنی پورٹین کی کارٹون ہائیڈ کر ساتھ جو سیپٹر کے تمام پوائنٹ یہاں پہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ان تمام کو سیلیکٹ کر لینا ہے کلک آل ڈیس ریز جو کہ ہمارے پاس ہیں اس کے پاس پاس آرہے ہیں لیگنڈ کے پاس ان تمام کو یہاں سے کار سیلیکٹ کر لیں جیسے ہم اکٹیو سیٹس کے ریز ڈیو کو یہاں پہ فائنڈ کر لیں گے تو ہم ان کو تمام کو سیلیکشن میں لے جائیں گے تاکہ ہم اس کا ری نیم دے سکے اکٹیو سیٹس کا تو جس کلک on these all residues جو بھی اس کے ساتھ ساتھ ریز جو ہیں اس کے بعد اس کو ری نیم دے دوں گا ایز اکٹیو سائٹ سیلیکشن کا نام رکھ دیں گے اکٹیو سائٹ اکٹیو سائٹ اندھن انٹر تو جیسے اس کے بعد اکٹیو سائٹ ہمارے پاس وہ بھی یہاں پہ آ چکی ہے اب اس کو کنفرمیشن چینج ہمیں آسانی سے نظر آ جائے تو ہمارے پاس لائن کی فار میں آپ ریز نظر آ رہے ہیں اور سینٹر میں ہمارا نظر آ رہا ہے اگلا کام ہمارا کیا ان کے درمیان میں بائنڈنگ انرڈیز کو دیکھنا اس کے میں جس کلک کروں گا ایکشن کو لیگن کے پر کلک کر کے لیگن کے ایکشن میں ہم کرک کریں گے فائن میں پولر کنٹینٹس اینی ایٹم یعنی کہ جو بھی پولر ایٹم ہیں ان کی انٹرکشن یہاں پہ دیکھیں ہم چار انٹرکشن میں نظر آنا شروع ہوگی ہیں یہ ہمارے لیگن کی انٹرکشن ہے ہمارے پورٹین کے ساتھ ایکشلی انگ سٹرون ہے کیونکہ یہاں پہ نظر تو نہیں آرہا ہم کلک کریں گے ویزرڈ پہ وہاں پہ میئرمنٹس اور میئرمنٹس کریئٹ نیو ابجیکٹس اور اس کے بعد کریئٹ نیو ابجیکٹ جیسے ہم کلک کر لیں گے ہم فرسٹ کو دیکھتے ہیں ہم نے کرنا کیا ہوگا ہم لیگنڈ کے ریسجی کو پہ کلک کرنا ہے اور پروٹین کے ریسجی پہ کلک کرنا جیسے کلک کریں دیکھیں یہاں پہ اچھی ہیڈرین بارننگ میں آتا ہے تو یہ وہاں پہ اس کو بھی کلک کریں یہ بھی 3 انگ سٹرون جتنی بھی ہمارے انٹریکشن ان کو کلک کرتے ہمارے پاس 2.6 2.7 2.9 2.9 جیسے ہم یہ کام کر لیں گے تو ہمارے پاس ایک option اور بھی ویلیبل ہے کہ اگر دیکھنا چاہرے کون سے ان کی انٹریکشن کے پوائنٹ کی اوپر تو یہاں پہ کر سر رکھ ہم چلے جائیں گے ایکٹیو سائٹس کی اوپر ایکٹیو سائٹس جو ہے ایکٹیو سائٹس کے اندر ہم جلے جائیں گے لیبل کے اوپر ریزڈیو وان لیٹر سارے 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 ریزڈیو جو ہیں گلائسین کہاں پہ ہے ٹھیک ہے ہسٹرڈین کہاں پہ ہے وہ سارے سارے لیبل ہو جائیں گے تو یہ نہ صرف ان کے جو درمیان انگسٹون جو ورننگ انرڈیز وہ دیکھ سکتے ہیں جو ان کو بھی لیبل کر سکتے ہیں اور اس میں ہم لازٹ جو ہے اس کو زوم ان کر کے ان امائنس تک جا سکتے ریز کر سکتے ہیں ہم جیسے ہم نے یہ سارا کام کر لیا اب دیکھنا چاہرے کہ ایک کارٹون تو یہ پروٹین ہمارے پاس کارٹون کی فارم میں آگی اب یہ دیکھیں ایکٹیو سائٹس ہے اور اس کے اندر ہمارا یہ لیگنڈ ہے اور اس کی کیا کیا انٹریکشن ہیں وہ بھی بائنگ کتنی 2.6 2.7 جو بھی ہے اور وہ کس فارم میں کس کے سارے کر ہے وہ سارا یہاں پہ نظر آرہے اس کو آپ زوم ان کر مزید زوم ان کر دیکھ سکتے ہیں زوم آرٹ کریں تو ہمیں ایکچول پکچر نظر آ جائے گی یہ پروٹین کی ایکچول پکچر جو ہم تھیسز بھی لگانا چاہ رہے ہیں اپنے آرٹیکلز میں اپنے تھیسز بھی ریس جو نظر آرہے ہیں اور ان کے انگل کے جو سائز ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں ٹھیک تو موسٹی اس کیلئے ہم کیا کرتے میں نے دسپلی میں جا کے پبھلکیشن میں کیا چاہیی ہوتا ہے بیگرون وائٹ چاہیی ہوتا ہے تو کلک آن وائٹ تو یہ ہمارے پاس دیکھیں اس کی کلیر کٹ جو پکچرز ہمارے پاس فائل اس کا جو بھی نام دے دیا آپ ٹھیک ہے ایسی ٹائل کولین ہے پورٹین کا اٹرکشن ہے تو اس کو ہم یہاں پہ سیو کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس پکچر فارم یہ سیو ہو جائے گی تو جی اس طرح میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس طرح سے آپ کسی بھی پورٹین لیگن یا کسی بھی پورٹین پورٹین کا اٹرکشن ہے اس طرح سے آپ اس کو فائل کر سکتے ہیں اور جتنے بھی ڈاکنگ کے ڈیزرٹس ہیں ان کو ضرور یہاں اس لیول پہ لے کے داکھر ان کے اٹرکشن کا بات سکے